نقصان سے حفاظت استخارے کی دعا فضیلت حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے استخارہ کر لیا کرے وہ کبھی نقصان نہیں اٹھائے گا اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا انسان کی نیک بختی کی علامت ہے اور استخارہ نہ کرنا بدقسمتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جسے قرآن کریم کی صورتیں سکھاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی اہم کام ہو تو دو رکعہ استخارہ کی نیت سے نفل نماز پڑھنے کے بعد استخارہ کی یہ دعا پڑے نوٹ لفظ ہادہ الامر دو جگہ آیا ہے یہاں پہنچے تو اپنے اس کام کا نام لیں یا دل میں اس کام کا خیال کریں جس کے بارے میں استخارہ کیا ہے استخارہ کا جواب خواب میں اس چیز کو دیکھ لیں یا دل میں کوئی بات جم جائے یا جس چیز کے لیے استخارہ کیا گیا ہے اس کے لیے راستہ آسان ہو جائے یا رکاوٹ پیدا ہو جائے اللہم انی استخیرک لیے راستہ آسان ہو جائے لیے راستہ آسان ہو جائے لیے راستہ آسان ہو جائے اور تو سب کچھ جانتا ہے اور میں کچھ نہیں جانتا اور تو ہی تمام چھپی ہوئی باتوں کو اچھی طرح جاننے والا ہے اے اللہ اگر تیرے علم میں میرے لیے یہ کام میرے دین اور دنیا اور میرے کام کے انجام میں بہتر ہے تو اس کو میرے لیے مقدر فرما اور اس کو میرے لیے آسان کر دے پھر میرے لیے اس میں برکت عطا فرما اور اگر تیرے علم میں میرے لیے یہ کام میرے دین اور دنیا میرے کام کے انجام میں برا ہے تو اس کو مجھ سے اور مجھ کو اس سے دور فرما اور میرے لیے بھلائی مقدر فرما جہاں کہیں بھی ہو پھر اس پر مجھے راضی فرما